اسلام علیکم ہم ایڈینرجک انٹاغونس کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے الفا بلوکرز کے بارے میں میں آپ سے آلریڈی ڈسکس کر چکی ہوں آج کی ویڈیو میں ہم بیٹا بلوکرز کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے سو ایز وی نو کہ کوئی بھی جو ہے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے الفا جب بلوکرز ہم نے سٹارٹ کی تھی تو ہم نے اس کی کلاسفیکشن جو ہے وہ فرسٹ لئے ڈسکس کیا تھا کلاسفیکشن ہے اس کو ہم جو ہے وہ فرسٹ لئے ڈسکس کریں گے جو بیٹا بلوکرز ہے ان کو مینلی جو ہیں ہم two parts میں جو ہے وہ divide کرتے ہیں ایک ہے selective جیسے ہم نے الفا بلوکر کو ٹو پارس میں divide کیا تھا اسیم بلکل ہی ہم نے بیٹا بلوکرز کو بھی دوپارس میں divide کرنا ہے selective اور non selective میں ٹھیک ہے non selective blockers and selective blockers اب دیکھیں میں نے جو ہے آپ کو بتایا تھا کہ جو بیٹا بلوکرز ہیں ان کو ہم مزید جو ہے وہ 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک ہے بیٹا 1 دوسرا ہے بیٹا 2 تھرڈ ہے بیٹا 3 ٹھیک ہے بلوکرز نہیں بیٹا ڈرکس جو ہیں اب جو بیٹا 3 ہے نا یہ ابھی ڈسکور ہوئی ہے اس کی اتنی پورٹنٹس نہیں ہے جو بیٹا 1 ہے اور بیٹا 2 ہے نا موسٹلی یہی جو ہے وہ ڈرکس یوز ہوتی ہیں نون سیلیکٹیو میں جو ہے نا وہ ہم بیٹا 1 اور بیٹا 2 کسی کے لئے بھی جو ہے نا بلوک کرنے کے لئے ہم جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں but جو سیلیکٹیو بیٹا بلوکر ہے نا اس میں جو ڈرکس یوز ہوتی ہے وہ only بیٹا 1 کے لئے ہوتی ہے ٹھیک ہے بیٹا 1 ریسیپٹر کو بلوک کرنے کے لئے جو ہے نا وہ سپیسیفکلی جو ہے سیلیکٹ ہوتی ہے ڈرکس اس کو ہم جو ہے نا سپیسیفکلی سیلیکٹیو میں جو ہے وہ ڈسکرائب کرتے ہیں اوکے نون سیلیکٹیو ہے نا اس میں ہم جو بیٹا 1 ہے اور بیٹا 2 ہیں ان دونوں کے جو ریسپٹرز ہیں نا اس کو بلوک کرنے کے لئے ہم یوز کر سکتے ہیں اب جو نون سیلیکٹیو ہے نا اس کو مزید جو ہے نا فور ساری تھری پارٹس میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ایک جو ہے وہ ہے ایلفا بلوکنگ پروپرٹی ایلفا بلوکنگ پروپرٹی ایلفہ بلوکنگ پروپرٹی اور سیکنڈ ون ہے آئی ایس سے آئی ایس سے میند ہوتا ہے انٹرنزنگ سیمپیتو مائمیٹک ایکٹیویٹی ٹھیک ہے انٹرنزنگ سیمپیتو مائمیٹک ایکٹیویٹی کو ہم آئی ایس سے شورٹ فارم میں بولتے ہیں ایک ہے اس کا وید آئی ایس سے اور ایک ہے وید آؤٹ یا نو آئی ایس سے ٹھیک ہے سو یہ جو ہے ہم نون سیلیکٹیو کو جو ہے وہ ہم کلاسیفائی کرتے ہیں اب میں نے آپ کو لاس ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ایک 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 اگزیمپل جو ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے درکس جو ہے اس کی میں سیپریٹ ویڈیو بناؤں گی کہ کیسے جو ہے آپ نے درکس کے نیمز کو جو ہے وہ ریمیمبر کرنا ہے وید لیمونکس ٹھیک ہے سو ایلفہ بلوکنگ پروپرٹی میں جو ایکزیمپل آتی ہے وہ ہے لیبیٹا لول لیبیٹا لول ٹھیک ہے یہ ہے ایلفہ بلوکنگ پروپرٹی کی ایکزیمپل اور جو وید آئی ایس سے ہے اس میں جو ہے ایکزیمپل جو موسٹلی یوز ہوتی ہے وہ ہے پنڈو لول ایکزیمپل جو ہے ایک ایک آپ کو جو ہے وہ موسٹلی پتا ہونی چاہیے اور جو نو آئی ایس سے ہے اس میں جو ہے ٹیمو لول ٹھیک ہے اور جو سلیکٹیو بیٹا ون جو ریسیپٹر ہے اس میں جو ایکزیمپل ہے وہ ہے اتینولول اتینولول ٹھیک ہے اور سیکنڈ ون ہے ایسی بیوٹالول سو یہ جو ہے اس کی مین جو ہے وہ کلاسیفیکیشن ہے بیٹا بلوکر کی جس کو ہم ٹو پارس میں فرسلی ڈیوائٹ کرتے ہیں نون سیلیکٹیو اور سیلیکٹیو دین اگین جو ہے نون سیلیکٹیو کو ہم مزید جو ہے وہ تھری پارس میں ڈیوائٹ کرتے ہیں جو ان کے ڈرکس کی جو ہے کی درکس کیسے کیاد کرنا ہے وہ سیپریٹ ویڈیو ہوگی وہ آپ جو ہے وہ بات میں دیکھ لینا اوکے سو یہ تھی کلاسیفیکیشن اب ہم ان کے بات کرتے ہیں ان کے فرماکولوجیکل جو ایکشن ہیں اوورال یہ جو درکس ہیں جو ٹوٹال بیٹا بلوکرس ہیں یہ کیا ایکشن کرتی ہے باڈی پہ کیا کیا ایکشن پرف revival کرتی ہے ان کو جو ہیں ہم ون بائی ون دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کیا ایکشن پرف ہام کرتی ہیں سو 객شن کو جو ہے وہ کرنے سے پہلے ایک تفاہ میں نے آپ کو بتایا تھا ہے کہ اگر آپ نے کہیں پہ بھی بیٹا ڈرکس کی بات ہو رہی ہے God ہے بیٹا ڈرکس کی جہاں پہ بھی بات ہونی ہے تو وہ کیا کرواتے ہیں ڈائیلیٹ کرواتے ہیں ٹھیک ہے ڈائیلیشن کرواتے ہیں لیکن اب یہاں پہ جو ہے ہم بیٹا ڈرکس کی بات نہیں کر رہے بلکہ بیٹا بلوکرز کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی ایکشن کو سٹاپ کرنے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ کیا کریں گے ڈائیلیٹ نہیں کروائیں گے بلکہ کنسٹرکٹ کروائیں گے ڈیلیشن کو یہ بلوک کروائیں گے جو بیٹا بلوکر سٹرک ہے ٹھیک ہے وہ کیا کروائیں گے بلوک کروائیں گے ڈیلیشن کو سو یہ جو ہے آپ نے ساسا ذہن میں رکھنا ہے اوکے سو سب سے پہلے جو ہے اس کا ہارٹ پہ کیا فنکشن ہے ہارٹ کو یہ کیا کرتا ہے ہارٹ ریٹ کو یہ ڈکریس کر دیتا ہے ٹھیک ہے ہارٹ ریٹ ڈکریس کر دے گا جس کی وجہ سے جو ہے وہ کارڈیک آرپوٹ ہے وہ بھی ڈکریس ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جسٹنس بھی جو ہے وہ بھی ڈکریس ہو جائے گی ہارٹ ریٹ میں جو ہے یہ یوز ہوتا ہے اچھا جی اس کے بعد جی آ جاتے ہیں بلیڈ ویسلز سو بلیڈ ویسلز میں نے آپ کو یہاں پر بتایا کہ جو ہے یہ بلوک کرتا ہے ڈائیلیشن کو جب یہ ڈائیلیشن کو جو ہے یہ بلوک کرتا ہے تو یہ ہائپر ٹیمسیو ٹھیک ہے یہ جو اگر آپ یہ ڈرکس دیں گے جو بیٹا بلوک کرز ہیں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ان کے فنکشنز کو کیونکہ جو ایلفا بلوک کرز دیکھیں کیٹیگر ان کی ایک ہی ہے ایڈینرجک ڈرکس ایلفا بھی اور بیٹا بھی دونوں ایڈینرجک ڈرکس میں ہی آتے ہیں لیکن جو ایلفا ڈرکس ہیں جو بلوک کرز ہیں وہ کیا کرتی ہیں وہ اگر ہائپر ٹینسیو پیشنٹ ہے تو اس کو اگر ہم دے تو اس کا جو جو بلیڈ پریشر ہے وہ جو ہے وہ لو ہو جائے گا بٹ اگر ہم جو ہے بیٹا بلوکرز دیں گے ٹھیک ہے یہ ڈیلیٹ نہیں کرتی یہ ڈیلیشن کو بلوک کر دیتی ہے تو وہ کیا کرے گی جو ہے بیٹا بلوکرز جو بیپی ہے اس کو انکریز کرے گی ٹھیک ہے یہ آپ نے باتیں ذہن میں رکھنی ہے اس کے بعد جو بلیڈ ویسل کو یہاں پہ کیا کرے گی کو تو کیا کرے گی یہ ویسلز کو جو ہے کیا کرے گی کونسٹرکٹ کر دے گی ٹھیک ہے اگر پہلے جو ہے ویسلز ایسے تھیں تو کیا ہو جائیں گی کونسٹرکٹ ہو جائیں گی اس کے بعد جی آ جاتی ہے ریسپائیریشن کی بارے میں ریسپائیریشن میں بھی یہ کیا ہوگا جو ہے وہ کونسٹرکشن کروا دیں گی ٹھیک ہے ڈیلیشن کو جو ہے وہ سٹاپ کروا دیں گی اگر برونکو جو ہے برونکو ڈیلیشن کو جو ہے یہ بلوک کروا دیں گی ٹھیک ہے آپ جو آستما کے پیشنٹ ہیں نا ان کو آپ یہ نہیں دے سکتے کیونکہ اگر آپ ان کو دوگ ہے تو جب بلوکوں کو سٹکشن ہوگی تو ان کو ریسپائریشن میں بہت پروپلم ہوگی ٹھیک ہے سو آستما کے پیشنٹس کو جو ہے بیٹا بلوکر کم ہی دی جاتے ہیں دی جاتے ہیں سو جو سی این ایس ہے اس میں جو ہے یہ اوورال سی این ایس کو جو ہے وہ سٹومیلیٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے سٹومیلیٹ کرنا یہ بند کر دیتا ہے اس کے علاوہ کچھ ایفیکٹس ہو جاتے ہیں اگر آپ یہ جو ہے ڈرک دیتے ہو تو آپ بھولنا شروع کر دیتے ہو ٹھیک ہے نا کچھ کچھ چیزیں جو ہے وہ بھولنا لگ جاتے ہو یہاں پھر اگر کہتے ہیں کہ جو خواب جو ہے نا وہ بہت زیادہ آنے لگ جاتے ہیں کہ بندہ لیٹا اور ساتھ ہی جو ہے نا وہ بہت زیادہ خواب آنے لگ جاتے ہیں یہ کچھ ایفیکٹس ہیں بیٹا بلوکرز کے اپرال جو ہے فرماکولوجیکل کے یہ ایکشن ہے بیٹا بلوکرز کے ٹھیک ہے جو آپ کو پتا ہونا چاہیے سو آج ہماری کمپلیٹ ہوگے چپٹر انشاءاللہ جو ہے میں جلدی ان کے جو ڈرکس ہیں وہ اپلوٹ کروں گی کہ ان کو کیسے جو ہے آپ نے وید نیمونکس کے ساتھ جو ہے نا کیسے آپ ایزیلی ان کو ریمیمبر کر سکتے ہیں اور اب بھی جو آپ کو اس کو جو اس کی ڈرکس ہیں ان کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو ایزیلی جو ہے وہ ریمیمبر ہو جائیں گے